السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مسلمان اور کافر کی موت کے احوال سنائیں گے حضرت سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں گئے قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو ریدنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور دو یا تین بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج ہیں ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ میت کے پاس تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک روح اللہ عزوجل کی بخشش اور رضا کی طرف چل تو وہ اس طرح جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی کی مشک سے کوئی کترہ ٹپک کر نکلتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام اسے قبض کر لیتے ہیں ملک الموت علیہ السلام جو ہی اس روح کو قبض کرتے ہیں تو وہاں موجود دیگر فرشتے پل بھر انتظار نہیں کرتے اور اس نیک روح کو ملک الموت علیہ السلام سے لے کر جنتی کفن پہنا دیتے ہیں پھر اسے جنتی خوشبو لگاتے ہیں تو اسے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی بڑھ کر نفیس خوشبو آنے لگتی ہے پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبوہ میں بسی پاک روح کس کی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں وہ اس روح کا تعرف ایسے معزز و محترم نام سے کراتے ہیں جس سے لوگ دنیا میں اسے پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے اسے اگلے آسمان پر پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتھویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ عمال کو مقامِ علیین یعنی پانے والوں میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو اسی سے پیدا کیا ہے اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اسے جنتی لباس پہناو اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو پس اسے جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اس کی قبر تحاد نگاہ فراہ کر دی جاتی ہے پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے اچھے کپڑوں اور پاکیزہ ترین خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے مسرور کرے گی یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ پوچھتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی کی خبر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں بندہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں وہ فرشتے اس کے پاس تاہد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیص روح اللہ کی ناراضگی اور غزب کی طرف نکل تو وہ روح جسم میں جھپتی پھرتی ہے ملک الموت علیہ السلام اسے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے جب اسے قبض کر لیتے ہیں تو وہ فرشتے اسے ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے لے کر ان ٹاٹو میں ڈال دیتے ہیں اس سے روح زمین کی بدترین مردار کیسی بدبو نکلتی ہے جب وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیص روح کس کی ہے تو فرشتے اس کا دنیاوی بدترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے یہاں تک کہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک آتے ہیں اور اس کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں مگر وہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑی جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو پھر رب تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال نچلی زمین میں مقام سجین والوں میں لکھ دو تو اس کی روح پھینک دی جاتی ہے پھر دو عالم کے مالک و مختار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑی اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کہیں دور پھینک جاتی ہے پھر روح جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آنے لگتی ہے اور اس پر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک بدشکل برے لباس والا بدبودار آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے گی یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا مردہ کہتا ہے کہ تُو کون ہے تیرا چہرہ برائی کی خبر دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں تب وہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم نہ کرنا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ موسیقی